جس کانسٹیٹوشن کی بات ہو رہی ہے جس کانسٹیٹوشن کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں باقی ساتھی بھی ہیں سارے جس کانسٹیٹوشن کی بات ہو رہی ہے جس کانسٹیٹوشن کے چرچے ہیں جس کانسٹیٹوشن کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے اس کانسٹیٹوشن پر کتنا عمل درامد ہو رہا ہے سوال یہ ہے اگر آپ نے عزت دینی ہے آئین پاکستان کو تو وہ عزت عمل درامت سے دینی ہوتی ہے وہ جو آئین میں لکھا ہے کیا ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں یہ سوال ہونا چاہیے اور اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے بات کرنا ہر ایک کا حق ہے آرٹیکل اسی کانسٹیٹویشن کا آرٹیکل ٹین بھی موجود ہے آرٹیکل فورٹین ون آرٹیکل فورٹین ٹو بھی موجود ہے کیا آج اس دور میں یہ پچھلے نو مہینے میں کیا اس آئین کی دھجیاں نہیں اڑائی گئیں کیا آج نہیں اڑائی جا رہی کیا آج بھی عدالتوں کا رخ نہیں کیا جا رہا ہے کہ آئین پر تو عمل درامت ہی نہیں ہو رہا الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہو رہی الیکشن کی دن جو ہے نوے دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ضروری ہے ورنہ آئین سے انعراف ہے تو کیا آئین پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سب کے سامنے کوئی عمل نہیں ہو رہا اللہ اکبر 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 موسیقی 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئین پاکستان آئین پاکستان پہ عمل درامت نہیں ہو رہا آئین کی تھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور صرف بھاشن لیے جاتے ہیں ہمیں کہ یہ ترمیم وہ ترمیم اٹھارویں ترمیم بھائی باپ صحیح کی ہے انہوں نے انہوں نے باپ ٹھیک کی ہے سمجھ نہیں آتی سوپے والے وفاق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وفاق والی سوپے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عمام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا ہے کون کیا پرسانے حال ہوگا آج غریب آدمی کے بہت برے حالات ہیں آج پاکستان میں سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے معاشی عدم استحقام ہے اور وہ بڑھ رہا ہے میں آپ کو چھوٹی سی ایک اس کی مثال دیتا ہوں عمران خان کی حکومت ہے ایک سو اٹھتر کا ڈالر تھا آج دو سو اٹھتر کا ڈالر ہے ایک سو اٹھتر آج دو سو اٹھتر پہ ڈالر چلا گیا پیٹرول ڈیٹھ سو رپے لیٹر تھا عالمی مارکٹ میں ایک سو بیس کے قریب تھی قیمت لیکن پاکستان میں ڈیٹھ سو رپے لیٹر مر رہا تھا آج عالمی مارکٹ میں پیچاسی چھاسی رپے قیمت ہے اور یہاں پر پیٹرول ڈھائی سو رپے لیٹر ہو گیا ہے ڈیزل ایک سو چھالیس رپے لیٹر تھا عمران خان پر میں آج دو سو ساٹھ رپے پر لیٹر ہو گیا ہے فوڈ انفلیشن کھانے پینوں کی چیزوں کی جو مہنگائی ہے قریب آدمی کا میں بھلا نہیں کر سکتا میں یہاں تقریریں کروں گا کچھ بھی نہیں کروں گا اس پہ عمل درامت نہیں کروں گا آج پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے وہ قریب لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کچھن نہیں چل رہا ہمارے بچوں کی فیسے نہیں ہمارے پاس اور حل بھی خود دے رہے ہیں پبلک ہی حل دے رہی ہے وہ حل دے رہی ہے کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے ووٹ کا ہم جیسے چاہے مرضییں ہڑ دیں اپل اکشم کروائیں اور پھر جو گورنمنٹ آئے گی پانچ سال کے لیے وہ فیصلے کرے گی عوام کے بلائی کے لیے بڑے فیصلے کرے گی اچھے بھائی یہ لوگ سارا وقت آج جس جنرل مشرف کی یہ برائیاں کر رہے ہیں اس جنرل مشرف کی پولیسیز کے خلاف عمران خان کھڑے ہوئے تھے انہوں نے آواز اٹھائی تھی انہوں نے وارن ٹیرر کے خلاف امن مارچ کیا تھا وزیرستان آواز اٹھائی ہو جنرل مشرف کے دور انہوں نے جیل میں ڈالا گیا عمران خان نے آواز اٹھائی تھی لیکن جس میڈیا کو وہ لے کر آئے مشرف آج آپ اس میڈیا پہ حملہ آور ہیں تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں ازادی صحاب ازادی رائے پہ ایار وائی کی نشریات کو بند کر دیا گیا بول نیوز پہ کو نشریات کو بند کر دیا گیا سر ایک سیکنڈ صحافیوں کی حقوق کی بات کرنے دیں صحافیوں کی حقوق کی بات کرنے دیں آج ساری قوم سراپہ اتجاج ہے ہر طبقہ سراپہ اتجاج ہے غریب ہیں صحافیوں کی بھی آپ دیکھیں یہاں پہ سرکاری ادارے جو ہیں جو بجٹ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلنے والے ادارے اپنے ملازمین کو تنخواہن نہیں دے رہے پینشنز نہیں دے رہے سر یہ صحافی اور سارے لوگ جتنے بھی ہیں پاکستان میں سراپہ اتجاج ہیں اور جائز ہیں جائز ہیں میں ایک بات کروں اگر احساس نام نہیں رکھنا نا اگر احساس نام نہیں رکھا تو دل میں تو احساس رکھو اپنے اقدامات سے تو احساس رکھو سانیہ نشتر صاحبہ نے یہ جس سکولشپ پروگرام انہوں نے جو ختم کیا ہے یہ عظیم منصوبہ تھا اور دیگر بھی احساس کے منصوبے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے آپ نام بدل دے لیکن احساس تو رکھے نا لوگوں کا احساس رکھے پرابلم کیا سر ایک سیکنڈ ٹیری اگا شیئرمن صاحب میں ہمیں بات ختم کر رہا ہوں سر اگر آپ بولتے رہیں گے لیکن سر بے بات ختم کرتو تسلسل ٹوٹ جاتا ہے وہ پولیٹیشن وہ ان کو کیابنٹ میں شامل ہونا چاہیے اور ان کو ملکی اقترار سمالنا چاہیے ان کو حق ہے جن کا جینا مرنا اس ملک میں جن کے سٹیکس اس ملک میں جن کے جس جس کے احساس جس جس کے احساس بیرون ملک ہیں ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا احساس بیرون ملک رکھے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے جنادے باہر ہیں سب کچھ باہر ہیں صرف اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہاں ہوتے ہیں ورنہ باہر بھاگ جاتے ہیں ان کا تو یہاں کچھ ریسٹ نہیں ہے سیکس ہے غریب عدمی کے تو ایسی لیڈرشپ ہو یہ آئین بات آئین کی پھر آئین کی پھر آئین کی خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے